موسیقی 23 اکتوبر سال 2019 اور آج کا دن ہے چار شمبے کا آپ سن رہے ہیں بلوچستان سے ریڈیو زرنبیش اردو خبروں کے ساتھ میں ہمیرہ بلوچ حاضر خدمت ہو درود ادراباتے ہماری آج کے نشریات کا تازہ ترین حصہ بلوچستان کے سلکتے مسائل پر مشتمل ہوں گی اس کے علاوہ علاقائی اور عالمی خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گے خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ راشد حسین اور اتانواز سمیت دیگر بلوچ لاپتہ افراد کے لیے شال میں اہت سجاجی ریلی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں کیچ مند سے لاپتہ دس سالہ بچہ بازیاب بلیک میل کرنے کے لیے برہنہ کر کے ویڈیو بنائی گئی پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں پولیس کی پی این اے کی ریلی پر لاٹی چارج ایک کشمیری حلاق کئی زخمی آواران میں لا تعداد چوکیوں کے باوجود مزید قائم کیے جا رہے ہیں کوئیٹا میں پیر کی شب ہونے والے بہم دھماکی کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف در بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو جنسی حراسگی کے خلاف احتجاج بدستور جاری مختلف مقاتب فکر کی مضمت بلوچستان یونیورسٹی میں حراسگی نہ صرف بلوچ قوم کی عزت بلکہ انسان شرف پر حملہ ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچستان بھر کے تعلیم اداروں میں جنسی ذاتیوں کی تحقیقات کر کے ملوث اناثر کو سخت سزا دی جائے ڈاکٹر نواب بلوی پشین میں بیوی کی فائرنگ سے شوہر قطر جب کے ملزمہ گرفتار مستگ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے خاتن سمیت دو افراد حلاق ڈنڈوں کی وار سے سپریڈنٹ تارک شاہ شدید زخمی ڈیرہ مراد جمالی روڈ حادثے میں تین افراد زخمی ڈیرہ اسماعیل خان خوفناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے سات افراد حلاق جمعیت علماء اسلام کی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے گرفتاریاں شروع بلوچستان میں آزادی مارچ کی اجازت نہیں ہوگی زیالانگو افغانستان کی سرحدی علاقوں میں نیٹو فورسز کی سمگلروں پر شیلنگ جانی و مالی نقصان کی اطلاع ترکی کے صدر کا روس کا دورہ کردوں پر انخلا نہ کرنے کی صورت میں حملے کی دھمکی کینیڈا کی عام انتخابات کی نتائج کا اعلان حکمران پارٹی کو معمولی برتری اسرائیل بینجے میں نیتین یاو حکومت بنانے میں ناکام اختیار صدر کی سپر سودان سابق حکمران پارٹی پر پابندی کے لیے عوام کا احتجاج اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سنیے دوستین مراد بلوچ سے جبری گمشدگی کے شکار انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ نواز عطا بلوچ اور دیگر لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے کوئٹا میں احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی قیادت وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائز چیرمن ماما قدیر بلوچ انسانی حقوق کے کارکن ہوران بلوچ اور بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئر پرسن تجربہ بلوچ اور دیگر نے کیا اس دوران انتظامیہ نے مظاہرین کو احتجاجی ریلی نکالنے سے روکنے کی کوشش کی تاہم لوائکین نے اپنا احتجاجی ریلی جاری رکھا مظاہرے میں شریک ایک خاتون کا کہنا تھا کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں جو ٹارچر سیلوں اور زندانوں میں بند ہیں جن کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کی معلومات نہیں مل رہی ہیں ہمارے پیاروں کو عدالتوں میں لانے کے بجائے پریس کلب کے سامنے اسسسٹنٹ کمیشنر کی سربرائی میں فورس جمع کر کے ہمیں احتجاج سے روکنے کی کوشش کی گئی ہمیں آواز اٹھانے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے اور لوائکین کو وزیر اعلی ہاؤس جانے سے روکا گیا جس کے باعث ہمیں احتجاجی ریلی محدود کرتے ہوئے واپس پریس کلب آنا پڑا کوئیٹر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے میں لاپتہ افراد کے لوائکین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور لاپتہ افراد کے بازیابی کے حق میں نعرے لگاتے رہے جبکہ ریلی کے دوران لاپتہ بلوچ طالب علم رہنما زاکر مجید بلوچ کی والدہ بےوش ہو گئی احتجاج میں خوزدار سے ستائیس مارچ دو ہزار نو سے لاپتہ عبدالقدیر بلوچ کی ہمشیرہ بھی شریک تھی لوائکین کی جانب سے تمام لاپتہ افراد کو منظریان پر لانے انہیں قانونی حقوق دینے بلوچستان میں فوجی آپریشنوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا جبکہ بلوچ خواتین کی گمشدگی کے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں سرگرم ترقی پسند اور قوم پرس تنظیموں پر مشتمل اتحاد پیپلز نیشنل الائنس کے زیر احتمام جمہو کشمیر چھوڑ دو تحریک پر امن مارچ پر پولیس کے لاتی چارچ کے نتیجے میں ایک کشمیری نوجوان حلاق جبکہ دو درجہ سے زائد کارکن زخمی ہو گئے ہیں جبکہ کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا ہے پی این اے کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پی این ای اتحاد نے بھارت تھی زیر انتظام کشمیر میں کرفیوں پاوندیوں فوجی جبر اور آئینی سیاسی حقوق چھینے جانے کے عمل کی مضمت کرتے ہوئے مضاہمت کرنے والی کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی غیر ملکی افواج پاکستان اور بھارت کے خلاف جمہو کشمیر کے تمام علاقوں سے انخلاع سیاسی اسیران کے رہائی آئین ساز اسمبلیوں کے قیام سمیت کشمیر کی مکمل آزادی و خودمختاری کے حق میں اپر اڈا سے قانون ساز اسمبلی سیکٹریٹ تک مارچ کا اعتمام کیا تھا پی آئین اے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست بھر سے لگ بگ چار ہزار کارکن مزفر آباد یونیورسٹی گراؤنڈ میں جمع ہوئے تھے اور پولیس نے منگل کو شہر کے متعدد مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھے پی آئین اے کا جلوس جیسے ہی یونیورسٹی گراؤنڈ سے باہر پہنچا تو پولیس نے ریلی کے شرکہ پر لاٹی چار شروع کر دی آنسو گیس کا استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے قاضی اسلم سکنہ پٹکہ مزفر آباد حلاق اور دو درجن سے زائد کارکنان زخمی ہوئے ہیں اہنی شاہدین کے مطابق پولیس نے بے رحمی سے مظاہرین پر لاٹی چارچ کیا جس کی وجہ سے ان کے چہرے بدن اور مختلف حصوں سے خون بے رہا تھا جبکہ کئی منٹ سڑک پر پڑے رہنے کے باوجود کوئی اٹھانے والا نہیں تھا مظاہرین نے بھی پولیس پر جوابی پتراؤ کیا ہے جس کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں آخری اطلاعات آنے تک احتجاج کا سلسلہ جاری تھا پاکستانی فورسز نے کیج کے علاقے منت سے جبری طور پر لاپتہ دس سالہ بچے کو گزشتہ رات سپیڈ بوٹ پر بٹھا کر مغربی بلوچستان کی سائلی شہر چھاہ بہار میں چھوڑ دیا ہے دس سالہ علی اکبر تربت کے رہنے والے ہیں جنہیں انیس اگس دوہزار نو کو آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے منت سے گرفتار کرنے کے بعد گوادر میں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر منتقل کیا تھا علی اکبر کے ایک بھائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک آزادی پسند تنظیم کے ممبر ہیں جس کی وجہ سے ان کو پاکستانی خفیہ داروں نے اغوا کیا آئی ایس آئی کے ٹارچر سیل سے رہا ہونے والے بچے نے بیان دیا ہے کہ انہیں عابد نامی ایک آئی ایس آئی کا اہلکار نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور کپڑے اتار کر برہنے ویڈیو بنائی ہے اور بلیک مل کیا ہے کہ اگر میں نے اس کے متعلق زبان کھولی یا بلوچ سرمچاروں کی مخبری سے انکار کیا تو میری ویڈیو شائع کر دی جائے گی علی اکبر کے مطابق انہیں مغربی بلوچستان اس لیے بیجا گیا ہے تاکہ مغربی بلوچستان میں نکل مکانی کرنے والے بلوچوں کی مخبری کروں پاکستانی فوج نے آواران کے علاقے ریک چائی کے مقام پر ایک اور نئی چوکی قائم کی ہے یاد رہے کہ آواران اور گرد و نوا میں پہلے سے لا تعداد چوکیاں قائم ہے واضح رہے اس علاقے میں بڑھتی ہوئی چوکیوں کی تعداد اور روزانہ کی بنیاد پر فوجی آپریشنوں کی وجہ سے پہلے سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نکل مکانی کر کے بلوچستان سمیت اندرونی سندھ کے علاقوں میں پناہ گزن کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کوئٹہ میں پیر کی شب ہونے والے بم دماغی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق مقدمہ انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ ایسے چو خروٹابا تھانہ نور حسن کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے مقدمے میں اقدام قتل دہشتگردی اور دھماکہ خز مواد رکھنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو وائس چانسلر اور یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے جنسی طور پر حراسہ کیے جانے کے خلاف طلبہ تنظیموں کا احتجاج جاری ہے اس سلسلے میں آج یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاجی ریلی نکال کر یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے روڈ بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ذمہ دائروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا دوسری طرف مختلف مقاتب فکر کی طرف سے اس گھناہوں نے عمل کی مضمتوں کا سلسلہ جاری ہے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کو جنسی طور پر حراس کیے جاننے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں جبر و تظلیل کی داستان نئی نہیں ہے یہ جبر و تظلیل کے مسلسل واقعات کی ایک کڑی ہے یہ صرف بلوچ قوم کی عزت پر نہیں بلکہ انسانی شرف پر حملہ ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا کہنا تھا کہ قابض کی ہر ممکن کوشش ہے کہ بلوچ تعلیم سے دور رہیں بلوچستان کے بیشتر اس کی علوم پر فوج برائرست قابض ہے اور بلوچستان یونیورسٹی ایک باقیدہ فوجی چھاونی بنائی جا چکی ہے یہ ایک نازی کیمپ سے کم تر نہیں جہاں سینکڑوں کی تعداد میں فوجی احل کر تائنات ہیں جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے سرورہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے کہا کہ حالیہ یونیورسٹی سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد یوب سے لے کر گوادر تک شدید غم و غصہ اور استراب کی لہر دوڑ گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس گھناؤن عمل کی جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی کو ایک کنسنٹریشن کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا ہے خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ویمن ریسورس سینٹر کے تحت ریپڈ ریسپونس نیٹورک کے عراقین نے کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان میں طلبہ و طالبات کو حرانسان کرنے سے متعلق اسکینڈل تشویشناک ہے اس گھناؤن عمل کے پیچھے کار فرما اناثر کو منظریاں پر لانے کے لیے فوری شفاف تحقیقات کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے چیرمن ڈاکٹر نواب بلوچ نے کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان میں رونما ہونے والے واقعے کا تعلق کسی ایک فرد سے نہیں بلکہ اس میں منظم گروہ ملوث ہے جنسی حراسگی صرف بلوچستان یونیورسٹی میں نہیں بلکہ صوبہ سمیت ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں طلبہ و طالبات کو مختلف حیلے بہانے بنا کر حراسان کیا جاتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ خواتین پر تشدد سے متعلق صوبہی اسمبلی سے پاس ہونے والے بل پر مکمل عمل درامت یقینی بناتے ہوئے سردار بہادر خان ومن یونیورسٹی اور بیوٹم سمیت صوبہ بھر کے تمام بڑے تعلیمی اداروں میں ایسے واقعات کی تحقیقات کر کے ملوث اناثر کو سخت سزا دی جائے پشین کی علاقے ذریفہ آباد میں ایک عورت نے فائرنگ کر کے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے لیویز نے ملزمہ کو گرفتار کر کے شوہر کی لاش کو قبضے میں لے لی ہے مستوں کے علاقے شیرین آپ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون سمیت دو افراد ہلاک ہوئے ہیں مستوں میں ہی ایک اور واقعے میں نامعلوم افراد نے ڈنڈون کے ذریعے حملے کر کے ایک امتیانی سینٹر کے سپریٹینڈنٹ کو شدید زخمی کر دیا ہے ڈیرہ مراد جمالی پولیس تھانہ صدر کی حدود منگولی کے قریب نیشنل ہائیوے پر ایک خوفناک روڈ حادثے میں دو بھائیوں سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں بندوبستی پاکستان کے علاقے خیبر پختوں خواہ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پشا پول پر پیش آنے والے ایک ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں ڈاکٹر نسیم ان کی والد ہے دو بہنیں اور دو بچے شامل ہیں جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان نے اقدامات شروع کر کے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں اور شرکہ کو روکنے کے لیے اٹک پل پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں جبکہ پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے اور پنجاب کی صوبائی حکومت کو ہدایت دی گئی ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہ چھوڑا جائے کہ شرکہ اسلام آباد میں داخل ہو سکے جبکہ وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریعت ڈاکٹر فردوز آشک اہوان نے کہا ہے کہ جتوں کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے دوسری طرف بلوچستان کی کٹ پتلی حکومت نے جمعیت علماء اسلام کی آزادی مارچ کو روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے کٹ پتلی وزیری داخلہ بلوچستان زیا لانگو نے کہا ہے کہ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر جی یو آئی کو آزادی مارچ کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ جمعیت علماء اسلام سندھ اور مسلم لیگ نون سندھ نے اعلان کیا ہے کہ اگر جی یو آئی کے سربراہ مولانا فضل و رحمان کو گرفتار کیا گیا تو ہر جگہ دھرنے دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ تبدیلی کے نام پر قوم کو انڈوں اور مرغی ان سے لنگر پر کھڑا کر دیا گیا ہے افغانستان کی سرحدی علاقوں میں نیٹو ہیلیکاپٹروں نے شائلنگ کی ہے ہیلیکاپٹروں کی شائلنگ سے منشیات سپلائی کرنے والے متعدد گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں نیٹو ہیلیکاپٹروں نے ربا چوٹو اور چاروان کے علاقے میں منشیات سمگلرز کو نشانہ بنایا ہے جبکہ تین منشیات سمگلرز کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس دوران نیٹو فورسز اور افغان طالبان کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات ملی ہیں ترکی کے صدر رجب تجب اردوان روس کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ سوچی شہر میں اپنے روسی ہم منصف ولادی میر پیوٹن سے ملاقات کریں گے دونوں سربراہان کے درمیان شام کی صورتحال بلخصوص شمال مشرقی شام میں کردوں کے خلاف ترکی کا فوجی آپریشن زیر بحث آئے گا تاہم روس کے سفر سے قبل اردوان نے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن نے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے تو ترکی شام میں اپنا آپریشن زیادہ طاقت کے ساتھ آگے بڑھائے گا دوسری طرف ترکی کے سرکاری خبر اصلا ایجنسی ایناتولیا نے خبر دی ہے کہ ترک پولیس نے پیر کے روز ایک کرد تنظیم سے تعلق رکھنے اور دہشتگردی کا پروپگنڈا کرنے کے شبے میں کردوں کی حمایت یافتہ تین شہروں کے میئرز کو گرفتار کیا ہے تینوں میئرز کائی بینار بیسمیل اور کوجا کوئی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے منتخب میئر ہیں اس کے علاوہ پولیس نے دیار بکر کے مصطافی میئر مرزا کلی سے بھی پوچھ گر شروع کر دی ہے کینیڈا کی عام انتخابات میں وزیراعظم جسٹن تروڈو کی لبرل پارٹی نے معمولی فرق سے کامیابی حاصل کی ہے ابتدائی خبروں کے مطابق لبرل پارٹی کو 156 نشستیں ملیں گے جو کی اکثریت سے 14 نشستیں کم ہے جس سے جسٹن تروڈو کے لیے اپنے دوسری مدت میں قوانین منظور کروانا مشکل ہو جائے گا حضب اختلاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں 122 سیٹیں ملیں گے جو کہ ماضی کی 95 سیٹوں سے 27 نشستیں زیادہ ہیں جبکہ بائیں بازو کا رجحان رکھنے والی نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کینیڈا کی 338 رکنی پارلیمان میں 24 نشستیں حاصل کر سکتے ہیں جو حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے دوسری طرف اسرائیلی وزیراعظم بنیامی نیتن یاؤں ایک مرتبہ پھر نئی مخلوط حکومت کی تشکیل میں ناکام ہوئے ہیں اور انہوں نے اب اس مقصد کے لیے کوششیں بھی ترک کرنے کا اعلان کر دیا ہے نیتن یاؤں دوسری مرتبہ پارلیمانی جماعتوں سے مل کر حکومت سازی کے لیے درکار 61 ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے حاصل منڈٹ واپس صدر کو سومپ رہے ہیں سودان کے دارالحکومت خرطوم اور دوسرے شہروں میں سنوار کے روز ہزاروں افراد نے احتجاجی ریلیاں نکالی ہے اور انہوں نے معذول صدر عمر حسن البشیر کی جماعت نیشنل کانگریز کو کل ادم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے خرطوم اور دوسرے شہروں میں 1964 میں اس وقت کی فوجی حکومت کے خلاف عوامی احتجاجی تحریک کی سالگرہ کے موقع پر یہ مظاہرے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں سودان میں چھ سالہ فوجی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا آپ سن رہے تھے خبریں ریڈیو زرنبش اردو سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں